موسیقی اسلام علیکم دوستو اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے اپنی لاسٹ ویڈیوز کی بہت سارے دوستوں نے جنہوں نے کمنٹ کیا تھا اس نیوز کے بارے میں کہ پتہ نہیں وہ ایتھینٹک ہے یا نہیں ہے جیسے کہ وہ ایک نئے علاہ کے بارے میں بات کی تھی ہم نے کہ جو بچی جہاں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے والدان کے پاس اگر پیپر نہیں ہوتی تو ان کو آپ پرماننٹ پیپر ملیں گے تو یہ قانون پر کشباد کا اضار کیا گیا تھا اور کافی زیادہ کمنٹس آئے تو میں نے سوچا کہ اس پر تحقیق کی جائے کہ یہ قانون واقعہ میں پاس ہوا ہے اور کیوں کر ہوا ہے اور ہمیں کس طرح سے اس کی یقین دھانی ہونی چاہیے کہ یہ قانون پاس ہو چکا ہے اس پر پیچھے جا کے میں نے ایک آرٹیکل پڑا اور ایک نیوز کو پڑا جو کی وجہ بنی تھی اس قانون کی تھوڑا ساب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا پھر وہ جو نیوز ہے وہ سپینے زبان میں ہے اس کو نیچے میں نے شیئر کیا ہوا ہے آپ وہ پڑھ بھی سکیں گے ڈسکرپشن میں اس کے لنک بھی ہے لیکن میں اپنی زبان میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کو دوستو کمپلیٹ دیکھا کریں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کونٹ میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دے اس سوال کا وہ اسی بہت ساری ویڈیوز میں اس کے جوابات ہوتے ہیں اس کا میں سمجھ جاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی کمپلیٹ اسی وجہ سے وہ دوارہ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں اس وجہ سے پلیس ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں دوستو ہوا کیا کہ نائجیریہ کی ایک فیملی تھی جو بیس سال سے یہاں تھی سپین میں تو انہوں نے جو ہے وہ بیس سال کے بعد آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ جو میاں بیوی تھے ان کیا کام ختم ہو گیا ان کے پاس ٹیمپرال پیپر تھے کیا وجہ ہو سکتا انہوں نے پیپر آپ نے بہت زیادہ لیڈ بنوائے یا جو وجہاتے ان کے پاس پیپر پرمنٹ نہیں تھے تیمپرال تھے تیمپرال پیپر ہونے کی وجہ سے وہ کام جب نہ کر سکے ان تیمپرال پیپروں پر جب وہ ہی نیو کروانے کے لیے گئے تو ان کے پیپر ریجرٹ کر دئیے گئے میاں بیوی جو دونوں تھے وہ ان لیگل ہو گئے ان کی ایک بیٹی تھی جو کہ یہی پہ سپین میں پیدا ہوئی تھی اس کے پاس ڈاکومنٹس تھے سیم لائک جس طرح ہمارے بچے یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں ہمیں سب سے پہلے ان کے اپنی کنٹری کے بنانے پڑتے ہیں پھر اس کے بعد نیشنالٹی اپلائی کرنے پڑتی ہے وہ لڑکی جو بچہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہ اسپانیول ہوتا ہے وہ سپینش کہلاتا ہے وہ جہاں پہ پیدا ہوئی تھی یہاں پہ پیدا ہونے کی وجہ سے وہ اسپانیول کہلائی وہ سپینش لڑکی کہلائی اب یہ جو نیوز تھی یہ ایک نیوز پیپر میں چھپی کہ اس اس طرح سے ایک فیملی ہے اتنے عرصے سے وہ یہاں پہ رہ رہے تھے ان کا یہ مسئلہ بنا کام نہیں جاری رکھ سکیں ان کے پیپر جیکٹ ہو چکے ہیں امیہ بیوی دونوں ان لیل ہیں ان کی ایک بچی ہے جو یہاں پہ پیدا ہوئی ہے لیکن اب وہ کام نہیں کر سکتے اپنی بچی کو پار لنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ سرکاری اداروں نے تھوڑی سی حرکت دکھائی اور انہوں نے یہ قانون پاس کیا کہ جو والدین اپنی بچوں کو یہاں بھی جن کے بچی یہاں پیدا ہوئے ہیں جو کہ اسپانیول کہلاتے ہیں اگر وہ ان کو پار رہے ہیں ان کے گارڈیاں ہیں ان کو پار رہے ہیں ظاہرہ والدین نہیں پار رہا ہے تو وہ اس بچی کی بیس پہ اپنی نشنلٹی سے پہلے اپنی پرمانٹ رہے جو ریزیجنسیاں وہ پاس کروا سکتے ہیں نہ صرف پرمانٹ بڑھ کے کمنی تاریہ بھی لے سکتے ہیں یہ دوستو اس کیس کو سامنے جب مختلف اخوارات اور مختلف ٹی وی چینل لے گیا ہے تو اس کے بعد حکومت نے یہ نئے علام کا انونسمنٹ کیا اور اس نئے قانون کے تحت جو ہے اب یہ ممکن ہے کافی زیادہ فیملی جو ہیں وہ مجھے کمنٹ کر رہے ہیں اس قانون کے بارے میں ایتھینٹک ہونے کے بارے میں تو آپ اس لنک کو کلک کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں اگر سمجھنا آئے تو آپ اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں کر سکتے ہیں اردو میں کر سکتے ہیں یا کسی کو پڑھوا کے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ ساری بات لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے یہ قانون کو چینل کیا گیا بقیدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے لا ویکٹوریا لا ویکٹوریا کے امیگرینٹس کی ایک جیت والا قانون جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے اس واقعے بعد یہ انہوں نے مین ہیڈنگ دیا اخبار میں جو نیوز کا لنک میں نیچے شیئر کر رہا ہوں وہ اس کا ہنٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امیگرینٹس نے کامیابی حاصل کیا اس نئے قانون کو حاصل کرنے میں اس نئے قانون سے کافی زیادہ جو ہے وہ فیضہ ہوگا امیگرینٹس کو باقی دوستو اندر کھاتے یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ امیگرینٹس جو بچے پیدا کریں اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں کا جو شرع پدائش ہے وہ زیرو سے گر چکی تھی اور گر رہی ہے اور میں پڑھ رہا تھا کہ سپین میں ہسٹری میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ جو شرع پدائش ہے وہ پاسٹیو جا رہی ہے ورنہ نیگٹیو جا رہی تھی اور انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے کہ یہ سارا سارا امیگرینٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ امیگرینٹس جو ہے وہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایکانومی سپین کی فیچر میں آنے والے کچھ حمید بندی ہے انہوں کو کہ بہتر جائے گی ورنہ پہلے جو نیگٹیو جا رہی تھی ان کی بودوں کی طرف بہت زیادہ ہو رہی تھی اور کام کرنے والے لوگ کام آ رہے تھے جس کی وجہ سے یہ بھی پریشانی اور ٹینشو میں تھے ایک بچہ اٹھارہ سال تک پہنچنے تا کہ یہ تقریباً ایک لاکھ یورو کا خرچ کرتے ہیں اس پر جب ان کو ایمیگرینٹس پلا پلا ملتا ہے اپنی ہوم کنٹری سے آتا ہے بچارہ مسئلہ مسئلہ چھیل کے ڈنکیاں لگا کے تو وہ ان کو فری آف کاس میں بڑھتا ہے ان کو پتا ہے سارا کہ یہ سارا پراسج جو ہے ان کے لئے فائدہ ماندہ ہے تو اسی وجہ سے یہ ایمیگریشنی دے رہے ہیں اوپن کر رہے ہیں یہ سارا کچھ ان ممارک کے پرالوں جہاں پہ آپ بہت زیادہ پہنچ چکے ہیں وہ زیادہ ڈر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ اگر سٹڈی کریں گی تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزوں کا جو ہے وہ خلاصہ سامنے آئے گا یہ نیوز کو کلک کریں اور اس کو پڑھیں تو یہ میرے نیوز میرا شہر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ بہت زیادہ جو فیملیز دوست شش و پنج میں تھے کہ یہ قانون کیسے آیا کیسے بنا اب یہ قانون جو ہے آپ پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح بنا وہ یہ ایک جینور کلوٹ بن چکا ہے اور دوستوں کی اچھے ایک سترہ خیلی ہے جو کہ اپ ٹو ڈیٹ وکیل ہوتے ہیں ان کے پاس جایا کریں یہ جو گلی محلوں میں خستور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا یہ تو بس مختلف امپریسوں کی آتنوموں کی رہنتی کی ڈیکلریشن کر لی سیتہ نکال دیا جائے اس طرح کی ہوتے ہیں تو ایک سترہ خیلی ہے کہ جو پڑھ کے آیا ہوتا ہے اس کے پاس جایا کریں تو وہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نئے علاز ان کو پتا ہوتے ہیں اور نئے علاز کے مطابق وہ آپ کی مرضی کر سکتا ہے دوستوں دعا میں یاد رکھیں میں نے آپ کی نیسٹ ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ